ہر حکومتی نظام کی ناکامیوں مزگار کے مواقع پیدا کرنا اور بنیادی حقوق کی فراہمی کے ذریعے فلاحی ریاست کی ترقی کرنا ہوتا ہے پاکستان میں پارلیمانی نظام کو بار بار آزمایا گیا ہے لیکن نتیجہ ہمارے سامنے ہے حکومتی عراقین کی ملکی امور میں عدم توجہ اور مفاد پرست سوچ کی وجہ سے پارلیمانی نظام انتہائی غیر مستحکم رہا ہے اور مسلسل فیل ہوتا آیا ہے خواہ وہ عوام کی منتخب کردہ جمہوری حکومت ہو یا پھر فوج کی عوامی حکومت تہذیب کے سماجی ڈھانچے کا متعلیہ کرنے والے معرخین اور سماجی سائنس دانوں کا مشاہدہ ہے کہ انڈس ویلی سیولیزیشن میں ایک منظم منصوبہ بندی کا نظام تھا جس میں میاری فن تعمیر شہری کنٹرول اور یکسہ سینیٹری جیسی سہولیات شامل تھی یہ وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوا قائد قانون اور نظم و ضبط والا طرز زندگی کچھ معرخین کے مطابق پاکستان میں واقعہ انڈس فیلی سیولیزیشن کی شکل میں جمہوریت کا ابتدائی گہوارہ مانا جاتا ہے جمہوریت کا لفظ ترحقیقت انگریزی لفظ ڈیموکریسی کا ترجمہ ہے اور انگریزی میں یہ لفظ یونانی زبان سے منتقل ہو کر آیا ہے یونانی زبان میں ڈیمو عوام کو اور کریسی حاکمیت کو کہتے ہیں یونانی مفقر ہیرو ڈوٹس نے جمہوریت کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ جمہوریت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیارات قانونی طور پر پورے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں سابق امریکی صدر ابراہیم لنکن کا قول ہے گورنمنٹ آف دھ پیپل بائے دھ پیپل یعنی عوام کی حاکمیت عوام کے ذریعے اور عوام پر جمہوریت کی دو بڑی قسمیں ہیں براہ راست جمہوریت یعنی ڈیریکٹ ڈیموکریسی اور نمائندہ جمہوریت یعنی ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی جمہوریت کی اصل شکل براہ راست جمہوریت ہی تھی مگر آج کل جمہوریت کی سب سے عام شکل نمائندہ جمہوریت بن چکی ہے جہاں عوام حکومتی عودے داروں کو اپنی طرف سے حکومت کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں اور جیسا کہ براہ راست جمہوریت کے نام سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی جمہوریت میں قوم کی مرضی کا اظہار براہ راست افراد کی رائے سے ہوتا ہے جدید وسیع مملکتوں میں تمام شہریوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور اظہار رائے کرنا ایک ناممکن سی بات ہے پھر قانون کا کام اتنا طویل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ معمول کے مطابق تجارتی اور سنتی زندگی قانون سازی کے جھگڑے میں پڑھ کر جاری نہیں رہ سکتی اس لیے جدید جمہوریت کی بنیاد نمائندگی پر رکھی گئی چنانچہ حکومت کے ہر شخص کے مجلس قانون ساز یعنی لیجسلیٹیو اسمبلی میں حاضر ہونے کی بجائے ووٹنگ کے ذریعے چند نمائندے منتخب کر لیے جاتے ہیں جو ووٹروں کی طرف سے ریاست کا کام کرتے ہیں جمہوری نظام حکومت میں عوام کے دلوں میں نظام ریاست کا احترام پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس میں نظام حکومت خود عوام یا عوام کے نمائندوں کے ذریعے پائائے تکمیل تک پہنچتا ہے مگر یہ جذبہ صرف اس وقت ہی کار فرما ہوتا ہے جب عوام کی صحیح نمائندگی ہو اور عراقین مملکت کا انتخاب درست اور شفاف ہو پاکستان میں سیاسی ادم استحقام کی شدت کے نتیجے میں سیویلین بیوروکریسی اور فوج نے 1958 میں حکمرانی کا اقتدار سنبھالا آزادی کے بعد سے پاکستان کے برہنہ نظام نے اپنی سیاسی تاریخ میں مختلف اوقات میں سیویلین اور فوجی حکومتوں کے درمیان اتار چڑھاؤ دیکھا ہے جس کی بنیادی وجہ سیاسی ادم استحقام اور سیویل ملٹری ہے تنازیات سیاسی بدنوانی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کمزور سیویلین حکومتوں کے خلاف متواتر بغاوت جس کے نتیجے میں ملک بھر میں متعدد بار مارشلاؤ کا نفاظ ہوا پاکستان میں جمہوریت خواہ ناکس ہو لیکن اسے مختلف درجوں تک کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے 2013 تک پاکستان میں ایک بار بھی جمہوری طور پر منتخب حکومت نے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اقتدار کی جمہوری منتقلی نہیں کی اس کی تمام سابقہ جمہوری تبدیلیوں کو فوجی بغاوت کے ذریعے ختم کر دیا گیا کیونکہ بظاہر جو تاثر دیا گیا وہ یہی تھا کہ جمہوریت کے ذریعے عوام کے منتخب کردہ نمائندے اپنے مفاد کی خاطر اس ملک کو دعو پر لگا دیتے تھے جس سے ملکی سالمیت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستانی عوام کا انتخاب ناقص اور غلط ہی ثابت ہوا ہے لیکن پچھلے پچھتر سالوں میں ایک بار بھی عوام کسی صحیح نمائندے کو منتخب نہیں کر پائی یا پھر انتخاب کے وقت بظاہر مخلص اور اماندار دکھنے والے نمائندے اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنی اصل سوچ اور حقیقی عزائم سامنے لے آتے ہیں پاکستان میں پارلمانی جمہوریت کی ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں سب سے پہلے مختلف حلقے کے ووٹروں کو ناخواندہ یعنی اللیٹریٹ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ غیر فعال اور کمزور قوتوں کو الودا کہنے کے لیے تنقیدی سوچ حاصل نہ کر سکیں اس سے ان کی کرٹیکل تھنکنگ کو تالے لگا دیے جاتے ہیں دوسرا ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے قانون نافذ کرنے والوں کا استعمال کر کے سیاست کو مجرمانہ بنایا جاتا ہے تیسرا انٹی کرپشن کیسز وغیرہ شروع کر کے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو عام طور پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں چوتھا قومی اہمیت کے معاملات پر مقامی مسائل کو فوقیت دے کر ان پر غیر ضروری توجہ دی جاتی ہے اور آخری سیاسی جماعتوں میں قیادت کا فقدان جو بیل آخر قومی سطح پر قیادت کے بہران کو جنم دیتا ہے پارلیمانی نظام میں قانون سازوں اور حکومت کے درمیان اختیارات کی کوئی علیدگی نہیں ہوتی منتخب حکومت کی پارلیمانی نمائندگی کیونکہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے قانون خود بخود پارلیمنٹ کی بجائے حکومت کے ذریعے بنتا ہے یہ تضاد جمہوریت کو منتخب آمریت میں بدل دیتا ہے پارلیمانی نظام میں اکثر پارٹی عراقین خاص طور پر حکومت بنانے والوں کے درمیان ہم آہنگی یعنی کوارڈینیشن کا فقدان ہوتا ہے اتحاد اگر کوئی ہے تو وہ ہمیشہ مفادات کے لیے سمجھوتوں اور مفاہمتوں پر مبنی ہوتا ہے جس میں ہر وقت اختلاف رائے کے خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں شاہ محمود قریشی نے جہانگیر ترین کے سرکاری اجلاسوں میں بیٹھنے پر اعتراض کر دیا سیاست میں طاقت کا توازن کمزور ہونے کی وجہ سے انحتاط یعنی فارورڈ بلوک یا پارٹی تبدیل کرنے والے حکومتی عراقین کا ایک چھوٹا سا حصہ پاکستان جیسے نازک نظام کو غیر مستحکم کر سکتا ہے موسیقی